اب آپ کو بتائیں کہ ٹیکس کے نئے اہداف حکومت نے سوپر ٹیکس کا جال بچھا دیا وزیراعظم شہباز شریف نے بڑی سنتوں پر دس فیصد سوپر ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں آٹوموبائل، سگریٹ، سیمنٹ، سٹیل، شگر اور آئل اینڈ گیس انڈاسٹری پر ٹیکسٹائل، فرٹیلائزر، بینکنگ، کیامیکل، کولڈ رنگز پر دس فیصد ٹیکس لگے گا ہر سال دو ہزار ارب روپے کی ٹیکس شوری ہوتی ہے، سوپر ٹیکس کا مقصد غربت میں کمی ہے سالانہ پندرہ کروڑ روپے آمدن والوں پر ایک فیصد ٹیکس لگا رہے ہیں بیس کروڑ سے زائد آمدن والوں پر دو فیصد ٹیکس لگے گا پچیس کروڑ روپے سے زائد پر تین فیصد اور تیس کروڑ سے زائد کمانے والوں پر چار فیصد ٹیکس لگا رہے ہیں مہنگائی کا توفان ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی بڑی سننتوں پر فیلحال دس فیصد سوپر ٹیکس یعنی پاورٹی الیویشن ٹیکس مطلب کہنے کا ہے کہ غربت کو میں ختم کا لفظ استعمال نہیں کر رہا غربت کو کم کرنے کا ہم ٹیکس لگا رہے ہیں سیمنٹ سٹیل چینی کی انڈسٹری شگر انڈسٹری آئل انڈ گیس فرٹلائزر ال ان جی ٹرمنل ٹیکس ٹائل بینکس بینکنگ انڈسٹری آٹوموبیل انڈسٹری جو گاڑیاں مناتی ہیں اور سگرٹ منفیکشنگ انڈسٹری دو ہزار ارب روپے سال کا جو ٹیکس ہے مختلف مدات میں وہ غائب ہو جاتا ہے بیورجز کے اوپر بھی یہ دس پرسنڈ ٹیکس لگایا گیا ہے پہلانہ پندرہ کروڑ سے زائد کماتے ہیں ان کی آمدن پر ایک فیصد غربت کم کرنے کا ٹیکس لگایا جا رہا ہے جو افراد بیس کروڑ پیسے زائد ان کی آمدن ہے ان کے اوپر دو فیصد ٹیکس لگایا جا رہا ہے اور جو افراد پچیس کروڑ پیسے زائد کماتے ہیں ان کے اوپر تین فیصد ٹیکس لگایا جا رہا ہے اور جو لوگ تیس کروڑ پیسے زائد کماتے ہیں ان کے اوپر چار فیصد ٹیکس لگایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی کمال مربانی سے اس ملک کے حالات انشاءاللہ بدلیں گے موسیقی موسیقی